جو محلہ خود کو سربجیت کی بہن بتا کر اتنا بڑا دھندورہ پیٹ رہی ہے آپ لوگوں نے اس کے خلاف کوئی لڑائی کیوں نہیں لڑی ایک بار اور دوسری چیز آپ لوگوں نے کسی طرح کا سنگٹھن بنا کر یا جڈیشنی کی سہتہ سے سربجیت کو جو سمان ملنا چاہیے تھا اس کے بارے میں کوئی کوشش کیوں نہیں جو سربجیت کی سہتہ کر سامنے آئیں تو ہمارے گھر کے بارے میں ناؤن سے اور اس کے لئے میں بہت چھوٹی تھی دوسری چیز میں سے سربجیت کی تکیرہ کی دیش کی ہوئی لڑا اور وہ پاند میرے پاند ایک پار ہو گئے اور پاند یوں بجے ان میں سے نئے آگیا ہے اس گرائی کو لڑنے کے لئے اور سربجیت کو انسواق کرانے کے لئے میں سربجیت کی آئیڈنٹی جو سربجیت کی نے چھوٹی ہے وہ نہیں ہے اور سو ہزار آفتر دیکھ سے دیکھوڑا 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 ہمیں ملی تھی تک بھی میں نے سربجیت کی کو پھون کیا تھا کہ آپ جو ہونا تو ہو گیا لیکن آپ ربیا میں کے ایک پیان دے لو کہ میں سربجیت کی لئے فائٹ کی ہے سربجیت کو بچانے کے لئے فائٹ کی تھی لیکن سربجیت نہیں بچے ان کا جو اصلی پیان ہے ان کی ہی پیچار ہے کہ میں اس کی بہن ہوں سب سے پہلے تو میں یہ بات بولوں گی کہ اگر ہم کسی سے رشتہ جوٹنے ہیں لڑکا اور لڑکی کا تو سب سے پہلے بھائی اور بہن کا ہی رشتہ بنتا ہے تو سربجیت کی بہن بن کر ہم نے ان کو اس لئے منجور کیا کیونکہ یہ رشتہ ہی بنتا تھا اور ہمارے گھر کی استطیتی ایسی تھی کہ میرے پاپا کے ہاتھ گٹے ہوئے تھے اور میں بہت چھوٹی تھی میری ممی تھی میں تھی اور میرے جو بڑے بھائی بہن تھے وہ میریٹ تھے ان کو کوئی انٹریسٹ نہیں تھا ان چیزوں سے وہ سائیڈ میں تھے اور جب دلویر کور سے رشتہ جھڑتا ہے سربجیت کی اس پاکستان میں پکڑے جانے سے اور ان کی جو فاسی کی سجا کو لے کر جب وہ آتی ہیں ہمارے پاس یہ بات کیونکہ 89 میں تو سربجیت دسمبر میں ہمارے پاس تھے اور 89 دسمبر کے بعد جب وہ وہاں گئے ہیں نبے میں وہ پکڑے جاتے ہیں نبے کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا سادن نہیں تھا کہ ہم سربجیت کے بارے میں پتہ کر سکتے کہ سربجیت کہاں ہے جب 89 میں وہ آئے تھے تو انہوں نے اتنا جرور بتایا تھا ممی کو کہ میرے کو ماں نوکری مل گئی ہے اور سرکاری نوکری ہے اور مجھے جو بھرتی کروایا ہے وہ بھی دلویر کور نے ہی ان کو بھرتی کروایا تھا کیونکہ اس سمیں جو دلویر کور تھی محلہ ادھیاکش تھی وہاں کی اور انہوں نے اسی اپنی جو سورس تھی جو بھی تھا اسی کے مادیم سے انہوں نے ان کو نوکری دلوائی تھی اس کے بعد 92 میں جب وہ وہاں پر پکڑے جاتے ہیں تو ہمیں دو سال کے بیچ میں سربجیت کا کچھ پتہ نہیں لگتا کہ سربجیت کہاں ہے جب 92 میں جب وہ پکڑے جاتے ہیں نبے میں پکڑے گئے 92 میں ان کو فانسی ہو گئی تب دلویر کور جی ہمارے پاس آئی اور ہمیں بتائی ساری گھٹنا کا ایسے ایسے کر کے انہوں نے ہمارا ایڈرس کہاں سے لیا کہاں سے جو کیا ہمیں کچھ جانکاری نہیں کیونکہ ہم لبیانے میں رہ رہے تھے اور دلویر کو اور امرض سر رہتی تھی ہمارا ان کے پاس کوئی ایڈرس نہیں تھا کہ وہ ہمارے پاس کیسے آئی جب آئی تو ممی پاپا کو بتایا کہ سربجیت کے ساتھ ایسے ایسے گھٹنا ہو گئی ہے تو آپ لوگ چندہ مت کرو ہم اس کی جو سربجیت کی لڑائی ہے میں اس کی لڑائی کو لڑوں گی اور پاکستان سرکار سے میں کیس ڈالوں گی اور ادھر جو بھی ہوگا میں سارا کچھ اس کو کروں گی اس نے کیا کیا جو ہماری فوٹوگرافز تھے کچھ ڈوکومنٹس تھے سربجیت کے ممی پاپا سے لے لیے اور فائل لگانے کے لیے جب انہوں نے فائل کیا کیس پاکستان میں تو سربجیت سنجی کی آئیڈنٹی انہوں نے چینج کر دی کیونکہ سربجیت سنجی کے اوپر جو پاکستان میں ایف آئی آر ہوئی ہے وہ ساری ہمارے اوپر بولتی تھی پاپا کا نام کہاں وہ پیدا ہوئے ہیں کہاں وہ پڑے ہیں سارا ہمارے اوپر بول رہا تھا دلویر پور نے اس آئیڈنٹی کو چینج کیا چینج کر کے اس نے فائل لگا دی فائل لگانے کے بعد ہم سے بولتی ہے ممی پاپا تو پہلے ہی وجورگ تھے اور گھر کی کمجوری تھی انہوں نے کیا کیا اس کمجوری کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں نے جو فائل کیا اس اس کے لیے آپ لوگوں کو سائلنٹ رہنا پڑے گا اگر آپ کو اپنا سربجیت جندہ چاہیے نائنٹی ٹو میں میرے پاپا کی دیتھ نائنٹی ٹو جب وہ آئی ایک ہفتے میں میرے پاپا کی دیتھ ہوگی دو یا تیرے میں میری ممی ایکسپائر ہوگی جب وہ دونوں چلے گئے تو میں اکیلی رہ گئی پھر جدل بیر کو انہیں میرے ساتھ سمپرک کیا اور میرے پاس آتی جاتی تھی میرے سے جو بنتا تھا ان کا انہوں نے چندگر جانا ہے انہوں نے دلی جانا ہے انہوں نے جہاں بھی جانا ہے دو ہزار نو تک ان کی پوری میں نے مدد کیا اپنی میری پوکٹ منی سے اپنے پریوان میں سے بچا بچا کے میں ان کو دیتی رہی کہ نہیں آپ میرے بھائی کے لیے لڑائی لڑنے ہیں دیدی میں ان کی وہ سیوہ کرتی تھی کہ نہیں یہ ادھر ادھر جاتی ہیں اتنا سنگرش کر رہی ہیں تو ہمیں ان کا ہم احسان مند ہیں لیکن انہوں نے اتنا بڑا تھراؤڈ کر جائیں گی اتنا بڑی گیم پھیل جائیں گی یہ تو آفٹر دیتھ ہم لوگوں کو پتا لگا ہمیں اس بارے میں بالکل نہیں ان کے اوپر کوئی شک تھا کہ وہ کچھ ایسا کرنے والی ہیں اور جب آفٹر دیتھ میں نے ان سے بولا کہ دیدی آپ جو سچائی ہے آپ میڈیا میں آ کے بتاؤ کہ سربجیت کے لیے میں نے لڑائی جڑی ہے ہم بھی آپ کو بہن ماندنے ہیں اور دنیا میں ہم بولیں گے آپ سربجیت کی بہن ہے اور ہم بھی ماندنے ہیں تو آپ صرف سربجیت کی سچائی بتا دو کہ سربجیت پھلانے کا بیٹا ہے اور اس کے ماں باپ ہوئے ہیں اس کی سٹڈی یہاں پر ہوئی ہے اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ اپنے پاس رکھئے کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں اور میں اپنے لائک اتنا کما لیتی ہوں کہ میں کم سے کم نہیں تو اتنی لائک میں میں نے دس پندرے بچے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو ایجوکیشن دے کر آج وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں جب میں دوسروں کی مدد کر سکتی ہوں تو میں اپنی کیوں نہیں کر سکتی تھی بھدکزمیتی ہماری یہی رہی کہ ہمارا اپنا ساتھ کا پیدا ہوا بھائی کے لیے ہم کچھ نہ کر سکے آج اگر ہمارے کو کچھ چاہیے تو صرف ہمیں اپنے بھائی کے آئیڈینٹی چاہیے کہ ہمارے کو وہ مان سم مان جو راجستر پر ملنا چاہیے جو راجستر پر ملنا چاہیے کہ سرد جید دیش کے لیے شہید ہوئے ہیں تیئی سال کی ان کی قرمانی ہے تیئی سال مگر ان کا روم روم مہا پر کٹا گیا ہے کھون بہایا گیا ہے تو وہ دیش کے لیے گئے ہیں کوئی ان کو شوق نہیں پڑا تھا کہ وہ وہاں پر جاتے شراب پی کر تو بککی پھین سے اور جو باغا ورڈر ہے کم سے کم نہیں تو ستر اسی کلومیٹر کی دوری ہے اس سے بھی جادہ ہی ہو سکتی ہے تو ایک شرابی نے ایک شراب پی اور وہ ستر کلومیٹر کیسے چلا گیا ایک سب سے بڑا کوشن یہ ہے میرے بھائی کے اوپر جو کلنکھ لگایا انہوں نے کہ وہ شراب پی کے شرابی تھا اور وہ باغاڈر کروز کر گیا تو سرکاروں نے انہیں اتنا بڑا درجہ کیوں دیا کیوں پریوار کو ایک کروڑ کی مدد دی گئی کیوں پریوار کی بچی کو جس کو تھی یا نہیں تھی اس کو نوکری دی گئی کیوں یہ سارا کیا اگر وہ شرابی تھا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آنے والی پیڑی کو کہ آپ لوگ شراب پیو نشیڑی بنو اور ہم تمہارے بعد میں آپ کے پریوار کو سمال لیں گے ہم دیکھیں گے پھر بعد میں پریوار کو آپ کو یہ پتا چلا کہ انہوں کا جو پھرا ماندہ ہے کچھنا ہے جاپوٹی سے بڑا ہوا ہے اور انہیں وہاں کا کوئی چیز کی یہ پہلا گیا سر یہ تو انہوں نے خود نے بھی بتا دیا تھا کیونکہ جب ان کو نوکری ملی تھی تو سرابدیت نے خود نے بتایا تھا کہ مجھے سرکاری نوکری مل گئی ہے اور بٹ ان کا یہ سائلنٹ تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں سرکاری نوکری ملی ہے اور دلویر کور جی نے ان کو نوکری دلوائی ہے یہ انہوں نے ہمیں پہلے ہی کھلیر کر گئے تھے اور پھر جب وہ پکڑے گئے ہیں تو پاکستان سے میری اور ان کی باتیں ریگولر ہوتی رہی ہیں اکثر ان کا ہفتے بعد دس دن کے بعد فون آتا تھا مجھے اور فون آنے کا ابھی ریجن دیکھئے ایک بار اگر آپ لوگ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں دلویر کور اور سربجیت کی جس کو انہوں نے بائی بتایا وہ دونوں آپس میں لڑی تھی پیسے کی وجہ سے کوئی چیک آئے ہوئے تھے بیدیش سے دیر دیر دو دو لاکے تھے تو ان کی جو دلویر کور کے نام سے آیا تھا اور ایک آیا تھا سربجیت کی میسیز کے نام پر تو دلویر کور ان سے یہ بولتی تھی کہ یہ پیسہ جو آیا میری وجہ سے آیا ہے تو تو گھر میں بیٹھی رہتی تیری کاران نہیں آیا میں اس میں سے تیرے کو کوئی پیسہ دینے والی نہیں ہوں یہ دونوں جب آپس میں لڑی تو وہ بھی اس کے ساتھ رہ رہے کہ چاہے انپڑ تھی لیکن چلاک ہو گئی تھی اس نے بی جے پی جوئن کی تو اس نے کانگریز جوئن کر لی انہوں نے کانگریز والوں نے اس گاؤں کی اندر اس کے اوپر پرچہ کروا دیا جب پرچہ کروا دیا تو اس کے پیچھے پولیس بھاگی اس نے مجھے فون کیا کہ ایسے ایسے کر کے گھٹنا ہوئے گی تو جلدی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بات کو یہی ایک دوا کے رکھ سکتی ہے اور کسی کو میں نے بولا تو یہ میری اوپن ہو جائے گی وہ پھر میں گاؤں گئی جا کر اس کا ایکاؤنٹ کھلوایا اس نے مجھے وہ چیک جو بھابی جی کے نام پر آیا تھا وہ چیک مجھے دیا اور وہ ایکاؤنٹ صبح میں نے کھلوا کے ان کا جمع کروایا تو وہ اس سمیں بھی مطلب یہ آپس میں پیسے کے لیے ہی چلتا تھا ان کا سسٹم کہ دلویر کو اور یہ ہی کہتی تھی کہ مطلب جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ میری وجہ سے آ رہا ہے تمہاری وجہ سے نہیں آ رہا ہے تو ہم نے تو کبھی پیسے کا وہ کیا ہی نہیں مجھے گاؤں کے سرپلز بولتے تھے کہ آپ آگے آئیے آپ کی ہم مدد کریں گے آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا ہم دیں گے تب بھی میں نے تو ان سے یہی بولا تھا کہ ہمیں بھائی چاہیے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے تو پہلے میرے بڑے بھائی یو پی میں مطرہ میں تین ایکسپائر ہو چکے تھے تو میں نے تو ان کو بھائی مانگا تھا ہم نے تو ہم نے تو کچھ ان سے مانگا ہی نہیں اب بھائی نہیں ہے تو کن سے کم اس کی آئیڈینٹی تو دے دے ہمیں 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 سمال میں اتنا کہنے کا حدکار تو ملنے دو کہ مطلب جو انٹرنیشنل آدمی بنا وہ اس پریبار کا آدمی تھا وہ اس پریبار سے ریلیٹیڈ ہے ہمیں تو اور کچھ چاہیے بھی نہیں صرف اتنا ہی چاہیے جی سب سے پہلے میں نے اپنے لور کوڈ میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو سممنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس میں بھی یہ پیش نہیں ہو رہی ہے کوڈ کو بھی مطلب کچھ ماننی رہی ہے پھر اس نے ایک کروڑ کا میرے اوپر دعویٰ لگایا کہ میں اس کی سکی مین ہوں بلجندر کو اور اس کی بہین نہیں ہے اور یہ میری چھوی خراب کر رہی ہے ایک کروڑ کا دعویٰ لگایا اور دیکھو کوڈ کو بھی کیسے بیفک بنا رہی ہے کہ کوڈ میں جو فیس بنتی ہے فیس جمع نہیں کروائی کیس لگا دیا اور جب ہم وہاں پر جا کے پیش ہو گئے اس نے سوچا کہ یہ کروڑ کا سن کر ڈر جائے گی اور پھر یہ سارا ہمارے آگے جھک جائیں گے جب ہم پیش ہو گئے تو دیکھا ادھر جا کے جل سامنے جو فائل پڑی دونوں نے اپنے ریڈر کو بولا کہ اس میں جو فیس ہے وہ تو جمع نہیں ہوئی ہے اس کے بعد وہ ادھر جو میرے اوپر دعوال آیا اس میں بھی نہیں آتی ہے وہ ادھر جو کوڈ میں ہم نے لگایا ہوا اس میں بھی نہیں آتی ہے مطلب کوڈ کو بھی ایسے سوچ رہی ہے وہ جیسے کھلونا پورے راستے کو تو اس نے کھلونا بنایا ہے لیکن کوڈ کو بھی کوئی اہمیات نہیں دے رہی ہے مقصد کیا ہے ان کا مقصد تو جو اب سامنے آتا ہے ان کا مقصد تو یہی ہے کیونکہ کوئی تو آگے پیچھے تھا نہیں صرف وہ سنگل تھی اور جب وہ جو میرے بڑے بہن بائیاں یا رشتے دارہ ہیں جو ادھر کی لوگ تھے جہاں پر یہ رہتی تھی ان کا ایک سپنا تھا ہیروین بننے کا وہ تو بن نہ سکی ہے پھر انہوں نے دو ہزار آہ انیس سو نبوے تک ان کے جو گھنونے کام ہیں وہ گاؤں بالے بتا سکتے ہیں کیا یہ کرتی تھی کیا ان کا وہ تھا وہ میں اپنے موہ سے نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ لوگ اگر ادھر جائیں گے تو آپ کو خود لوگ بتا دیں گے کہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے آہہ جو پھر جب نبوے میں مانمے میں ان کو سربجید آگے نکلی تو جب تھوڑی آگے جاتی تھی تو کمجور پڑتی تھی تو ہم ان کو سپورٹ کرتے تھے کہ نئی دی دی کرو آپ جو بھی ہوتا ہے ہم لوگ اپنی سب ہی بہین بھائی ان کی سپورٹ کرتے تھے اس کے بعد دو ہزار نو میں یہ مدہ کافی گرم گیا جب گرم ہوا تو اس نے کیا کیا اس کو یہ تھا سارے بہین بھائی ان کے کمجور کوئی بھی آگے آگے آکر ملنے والا نہیں ہے اس کو جتنا بھی تھوڑا وہ تھا وہ میرے اوپرشک تھا کہ یہ بولے گی اس نے کیا کیا دو ہزار نو میں میرے کو بلکل کانٹیکٹ کرنا بند کر دیا میرے سے کوئی فون پر بات نہیں کرتی تھی کوئی وہ نہیں کرتی تھی اور خاص طور آپ کو بتاؤ لدھیانے میں میرے پاس مینہ مینہ رہ کر جاتی تھیں اور لدھیانے کے جو بی آئی پی لوگ تھے ان کی پاس تب میرے کو پتا چلا کہ ملنے لدھیانے شہر کو بھی تھکی گئی ہے کم سے بیس پچیس لاکھ روپے لدھیانے سے اکیلے سے خٹا کر کے لے گی سربجید کے نام پر اگر لوگوں کی بھابنائیں جوڑی ہوئی تھی تو سربجید کو بچانے کے لیے جوڑی ہوئی تھی سربجید کو رہائی کے لیے جوڑی ہوئی تھی دلبیر کو کوئی وہ نہیں تھی ان کے لیے صرف سربجید کے نام پر لوگ ان کی مدد کرتے تھے جس کے نام پر کرتے تھے کبھی سربجید اسے کہتا تھا مجھے وہاں پر پیسے کی ضرورت ہے تو ان کو پتا جب آپ میں کیا کہتی تھی کہتی تھی بہنگا سنگھ نے مجھے کھول کر دی بہنکیں کھول کر دی جس میں سے میں تمہیں پیسہ دے دوں اس کو ایک روپیہ بھی کبھی یہاں سے بھیستی نہیں تھی اتنا پیسہ اس نے کٹھا گیا لیکن کبھی بھی سربجید کو کوئی اس نے مدد نہیں کی اور شو کرتے ہیں کہ سربجید کے پاس یہ اتنی بار ملنے گئی کوئی ملنے نہیں گئی ہے ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اس کی اور سب سے حیرانیت کی بات ہے میں تو کیا کہاں پر کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا جو لڑکی اس کی لڑکی نہیں ہے اس کو بیجا مل گیا جس کے جس کے جو اس کی پاسپورٹ ہے پاسپورٹ کے اوپر اس کا فادر نیم کچھ بول رہا ہے مدر نیم کچھ بول رہی ہے اور گورنمنٹ اس کو بیجا دے رہی ہے سربجید کی بیٹی حیرانیت کی بات ہے جو جو بہن اس کی بہن نہیں ہے گورنمنٹ اس کو بیجا دے رہی ہے سربجید کی بہن بلکل بلکل سب پنجاب سرکار ہم نے ادھر دو بار تو میں نے جندرمندر دھرنے لگایا دو بار یہاں ہم لوگ ان کی سنسطہ کے مادیم سے پارٹل ساب کی ان کی سنسطہ کے مادیم سے دو بار ہم لوگ جندرمندر سارا کچھ دے کر گیا کوئی اثر ہی نہیں کرتے سر جو ریال جندگی میں ان کی جو چھوٹی والی لڑکی ہے وہ ان کی لڑکی ہے بڑی والی لڑکی ان کی نہیں ہے بلکی ہے یہ تو بات پہتی کارکی دائر کی تکیر بار میں ان کی کئی لوگوں کے ساتھ میں جس کے رہے ہیں یا ان کی کئی پتی رہے ہیں وہاں پہ پاؤں کے لوگ اس طرح کی باتیں کٹھے ہیں کچھ لوگوں کے اس طرح کی ہم نے دیکھے ہیں اس بات میں کتنی سچا ہے کیا اس بات کو ان کاؤں میں باتیں سبتی ہیں اس سے آپ بنا درہا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے سردجید کے ڈیاد سے پہلے بلکل نہیں پتا تھا دلویر کور کا کیا کریک کریا جب میں سب سے پہلے جو میں بولی تھی تو ہم نے گھر میں سردجید کا جو جیتی ریواز کے ساتھ میں کانتی بھوک کرتے ہیں وہ ہم نے گھر میں کیا تھا وہ بات لیک ہوئی کیونکہ دلویر کور میرے پاس آتی جاتی تھی تو ادھر کے لوگوں میں جب یہ ہوا گئی تو وہاں کے کچھ پترکار میرے پاس آئے کہ آپ نے کیوں کروایا اتنی دنیا میں سے آپ نے ہی کیوں کروایا تو جب پترکار میرے زیادہ پوچھنے لگے تو میں نے ان سے ایک بات بولی کہ شردد میرا بھائی تھا اس لیے ہم لوگوں نے اپنے یہ کیا ہے تو جب وہ ہندوستان ٹائم نے سب سے پہلے یہ خبر لگائی تھے انہوں نے لگائی تو ایک مطلب پوری اس میں فیل گئی بی وی سی لندن والوں نے میرا انٹرویو لیا انہوں نے مجھے یہ سب بتایا بی وی سی لندن والے بتاتے ہیں کہ پنجاب کا ایک بہت بڑا اگروادی ہوا ہے عجیز سنگھ پولے گھر کے ان کے ساتھ میں ان کا سمبند تھا میں میں ایکچلی میں بابا سا امبیت کر اور جوتیوہ فولے جی کے نام سے اپنے جیوان کو چلاتی ہوں اور ان کے نام سے ہی میں اسکول چلاتی ہوں جب انہوں نے اس کا نام پولے لیا تو مجھے لگا سارا سو میں ہو رہے ہیں یہ انیس سو میں تب میں نے ان سے بولا میں ان کا سر مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں پھر میں نے نیٹ پر سرچ لگایا تو اس میں سارا آ گیا پھر میرے کو بشواس ہوا کہ مطلب یہ ایسی پھر گاؤں والوں کی جو باتیں تھی وہ ساری مجھے بھی سرچ لگی کہ یہ باقی اتنا مطلب وہ ہے اور یہ ہی میرا ریزن ہے کہ مطلب جس عورت کو پوری دنیا نے بہن مان کر پوجا اور اس کی ہر طرح سے اس کو سپورٹ کیا اس عورت کے پیچھے پردے کے پیچھے کنو نک کریکٹر ہے تو پیچھے